ہلو ایوریون میں ہوں مسٹر بومی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ میرے جیسے کارٹونز کیسے بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بلکل فری میں تو چلیے شروع کرتے ہیں چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ اور وہاں جا کے میں یا میرا ایک دوست ہلو آپ کو سکھائے گا کہ آپ کیسے میرے جیسے کارٹونز وہ بھی فری میں بنا سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں تو ہم آ چکے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین کے اوپر اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے اتنے مزے مزے کے کارٹونز یا اینیمیشنز بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل پہ جائیں گے وہاں جا کے آپ سرچ کریں گے اٹوپ اینیمیشن فور یوٹیوب یہ بلکل فری ہے جتنا مرضی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں آنے کے بعد آپ میک اینیمیشن فور یوٹیوب پہ آ جائیں اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد یا یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اپنی مرضی کا پہلے کارٹون کلیکٹر سلیکٹ کرنا ہے پھر اس کا بیک گراؤنڈ سلیکٹ کرنا ہے دونوں کو یہاں سے آپ اثانی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں آل کرٹگریز ہیں ہم ہیومنز بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں کافی سارے مل جاتے ہیں جس طرح کا مرضی ہمیں کریکٹر پسند ہو ہم وہ لے سکتے ہیں ابھی جو میں نے کارٹون بنایا تھا وہ اس طرح کا تھا اس میں میں نے بلکو یوز کیا تھا آپ نینجا کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ رین کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو کریکٹر یوز کرنا ہو آپ اس میں سے وہ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ ایک کارٹون کریکٹر ہے اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تو اس کو میں یہاں پہ کلک کر کے یہاں سے چینج کر لوں گا یہ والا بیک گراؤنڈ کیسا لگے گا یہ تو پہلے ہی لگا ہوا ہے ہم یہاں پہ کچھ یہ والا بیک گراؤنڈ لگا دیتے ہیں یا یہ والا لگا دیتے ہیں نہیں یہ بھی بہتر نہیں یہ لگاتے ہیں تو ایک یہ میں نے اس کا بیک گراؤنڈ لگا دیا اب اس کو آپ اپنے مرضی سے کریکٹر کو جہاں مرضی آپ سیٹ کر سکتے ہیں سیٹ کرنے کے بعد سائز میں آئیں گے سائز میں آنے کے بعد آپ نے انسٹاگرام کے لیے ویڈیو بنانی ہے یا یوٹیوب کے لیے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے تو میں یوٹیوب کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں میں نے یوٹیوب کے اوپر کلک کیا اور یہاں سے لینڈسکیپ کر دیا تو میرے پاس جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یوٹیوب کی ویڈیو کی طرح کا ہو گیا اب میں نے یہاں اپنی مرضی سے کچھ بھی ریکارڈ کرنا ہے تو بیک گراؤنڈ اور کریکٹر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ریکارڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اپنی آواز کو ریکارڈ کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی آواز پہلے ریکارڈ ہوئی پڑی ہے تو آپ چوز این آڈیو فائل پر کلک کرو گے جب آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ نیوگیٹ کرو گے کہ فلان جگہ میری فائل پڑی ہوئی ہے یہاں کلک کریں گے تو ایک باکس اوپن ہوگا یہاں سے آپ اس کو بتا دو گے کہ میری فائل ڈاؤنڈ میں ہے ڈیکسٹوپ میں ہے ڈاکومنٹس میں یا پکچر میں پڑی ہوئی ہے تو وہاں سے وہ فائل سے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں اوپن کے اوپر کلک کرنا ہے اور فائل جو ہے وہ یہاں پہ لوڈ ہو جائیں گی ادروائز آپ ریکارڈ پہ بھی کلک کر سکتے ہیں ہیلو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ میں نے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ کی ہے جو میں اس ویڈیو کے انڈ پہ لگا دوں گا تاکہ آپ کو یہ بھی کنفرم ہو جائے کہ میں اسی طریقے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ایک چھوٹا سا سیمبل سا میتھر تھا کہ آپ اڈوب اینیمیشن کو کیسے اپنی ویڈیو میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس سے ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کو ایکسپورٹ ہونے میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت جلدی بہت فاسٹ پروسس ہے یہ تو یہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے یہ ہماری ویڈیو بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر کلک کر کے اس کو پلے بھی کر سکتے ہیں اس کی آواز شاید آپ کو نہیں آ رہی ہوگی لیکن جب میں اس کو ویڈیو کے انڈ پہ لگاؤں گا تو آپ وہاں پہ اس کی آواز کو سن سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد وہ کہے گا کہ آپ پہلے سائن اپ کرو تو آپ سائن اپ پہ جائیں گے سائن اپ پہ گوگل کر لیں گوگل کا اکاؤنٹ یہاں پہ ہونا آپ کے پاس لازمی ہے تو یہاں پہ میں کوئی ایک اکاؤنٹ لگا دیتا ہوں سائن این کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے پیج ری ڈائریکٹ ہو کے آ جائے گا اور ویڈیو آپ کی ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ آسانی سے اپنی ویڈیو کو بنا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد آپ نے اڈوب اینیمیشن یوٹیو فور فری پہ سرچ کرنا ہے اور پہلے لنک پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں ایک اینیمیشن فور یوٹیو پہ آنا ہے تو آپ اسی پیج پہ آ جائیں گے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ وہ کریکٹر ہے جو ہم نے پہلے بنایا تھا اسی کو اس کے ساتھ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چیچ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک لازمی کیجئے گا اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آتی رہیں اور آپ کو ملتی رہیں ہیلو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ